حزباللہ اور اسرائیل کے ید کے مورچے سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے حزباللہ کے اسرائیل پر تابر توڑ حملے جاری ہیں اور اب حزباللہ نے اپنی برکان مسائل کا استعمال کیا ہے جی ہاں یہ بہت بڑی خبر ہے اس مورچے پر برکان مسائل جو کی بہت بڑی تباہی کسی بھی ید میں لاسکتی ہے اور اس کا اثر ہوا بھی ہے دیکھیں لگاتار حزباللہ کی طرف سے جو بیان جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق حزباللہ نے آج صبح دو جگہ پر برانید بیرک اسرائیل کا ایک سینے ٹھکانہ ہے برانید بیرک نائنٹی ون ڈیویجنل ہیڈکوارٹر وہاں پر اٹیک کیا ہے اور بڑے نقصان کا دعویٰ حزباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور حزباللہ کی طرف سے اس پورے دن لگاتار راکٹ سے حملے جاری رہے ہیں تصویروں میں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے دھوئے کا غبار لگاتار اٹھ رہا ہے یہ حملے حزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں لیکن اس بھی سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ برکان مسائل کا استعمال حزباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے ابھی تک اگر بات کریں تو حزباللہ نے کتنے حملے کیے ہیں وہ آپ کو بتا دیں برانید بیرک پر دو حملے کیے ہیں دو حملے کیے گئے ہیں برکان مسائل سے اس کے علاوہ شیبہ فارم زبدین بیرک پر حملہ کیا گیا ہے الکارنٹینہ ہل سائٹ پر اسرائیل کی سینے ٹکڑی پر حملہ کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں چار بار تین ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور ڈیٹیل سانہ باقی ہیں یہ صبح صبح کے وقت حملے کیے گئے تھے اور کچھ تصویریں ہم اپنے درشکوں کو لگادار دکھا بھی رہے ہیں دیکھیں برکان مسائل کی بات کی جا رہے ہیں برکان مسائل کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بہت ہی خطرنا کی مسائل مانی جاتی ہے اس میں سو سے پانچ سو کلو تک کا ایکسپلوسیو ہوتا ہے آپ سمجھئے کہ اگر کسی جگہ پر یہ گر جائے تو آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے وہ تبہ کر دے گا اور ایسی تصویریں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں جو تصویریں اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے حزباللہ نے جاری کی ہیں اس میں برانید بیرک جل کر خاک ہو گیا ہے وہاں آس پاس جتنے بھی سٹرکچر تھے وہ سب تبہ ہو چکے ہیں دیکھئے حزباللہ اس جنگ میں بہت تیزی لارہا ہے جس طریقے کی تصویر پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ الگ ٹیکنیک عددنک ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے اس میں برکان مسائل کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس نے اسرائیل کے ایک مانو رہیت ویمان گرایا ہرمس اس کو مار گرایا ہے اس کے علاوہ تمام جو عددنک ہتھیار ہیں وہ حزباللہ اب اس جنگ میں جھوک رہا ہے اسرائیل کو شکست دینے کے لیے بڑی چھنوٹی حزباللہ سے مل رہی ہے ہم اس وقت جہاں موجود ہیں یہ اسرائیل لیبنان بورڈر ہے مرجعین علاقے میں ہماری موجود گئے اور یہ پورا علاقہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو لگتار دھماکوں کی آواز آتی ہیں کیونکہ یہاں پر اسرائیل اور لیبنان کا جو شیطر ہے بلکل سٹا ہوا ہے اور یہاں سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں دونوں جگہوں کو تو یہ جگہ پوری طرح سے جنگ کا میدان بنا ہوا ہے کہ ہزباللہ کی طاقت کو اسرائیل کو سمجھنا ہوگا اسرائیل کے ہی مطابق ہزباللہ کی طاقت جو ہے وہ لیبنان کی سینہ سے بھی بڑی ہے اس کے پاس قریب ڈیڑھ لاکھ لڑاکے ہیں تمام اتیادونک ہتیار ہیں تمام بیلسٹک مسائل ہیں اور اس کے علاوہ ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہے انٹی ائرکرافٹ مسائل موجود ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں جو اتیادونک ہتیار ہیں وہ ہزباللہ کے پاس ہے وہ اب دھیرے دھیرے اس جنگ میں جھوکتا جا رہا ہے ایک اور چیز جو ہمیں بتانا ضرور ہے وہ یہ کل ہزباللہ نے ایک بڑی ویڈیو جاری کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ we are coming مطلب ہم آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا ہزباللہ اسرائیل میں گھس کر اسرائیل سے جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ اسرائیل لیبنان بورڈر لگتار جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اور وہ دوہزار چھے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جب اسرائیل کی سیما میں گھس کر دو سینکوں کو آگواہ کیا تھا ہزباللہ نے اور چونتیس دن جنگ چلا تھا تو ہر دن ہر دن اس جنگ کی صورتحال بدل رہی ہے ہزباللہ پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے ٹھکانوں پر بڑے حملے کر رہا ہے